الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس کی جو سماعت تھی اس میں آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے التوا کی درخواست کی اور اپنے جو وقلہ ہیں ان کی مصروفیت کو بہانہ بنایا تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے چار جنوری کو جب سے ہمیں سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ملی ہے جب سے یہ التوا کا سلسلہ جا تو جب الیکشن کمیشن میں تقریباً ستر ہیرنگز ہوئی تھی پچھلے سات سالوں میں تو کم از کم دو درجن دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے مختلف بہانوں پہ تاخیری حرب استعمال کیا اور التوا کی درخواستی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل مضمت ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے خود اکتوبر دس دوزار انیس کو اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ تاریخی تاخیری حربیں استعمال کیے گئے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب نہ صرف تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں بلکہ نئی نئی درخواستیں بھی جمع کی جا رہی ہیں اور یہ وہ درخواستیں ہیں جو اس سے پہلے بھی جمع ہو چکی ہیں یعنی کہ تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے اور اکبر اس بابر کو اس کیس سے علیدہ کیا جائے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں ان کو کیا سمجھ نہیں ہے کہ ان تمام درخواستوں پہ پہلے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فیصلے آ چکے ہیں اور ہر دفعہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے ایک طرف یہ اپنے سیاسی مخالفین کی سکروٹنی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں دوسری طرف یہ درخواستیں دیتے ہیں کہ اکبر اس بابر کو اس کیس سے علیدہ کیا جائے تو یہ جو حرکتیں ہیں اس سے اب معاملہ جو ہے وہ مزید تاطل کا شکار انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ تمام حقائق جو ہیں ماں سوائے چار جو ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کا ریکارڈ اور جو بین الاقوامی اکاؤنٹس ہیں ان کا ریکارڈ ماں سوائے ان دو چیزوں کے سٹیٹ بینک سے تمام ریکارڈ آ چکا ہے سٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ کا وہ ہمیں مل چکا ہے اور میں الیکشن کمیشنر پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھایا اور قانون اور رولز کے مطابق کسی قسم کی سیکریسی ختم کیا جو کہ پی ٹی آئی آج بھی چاہتی ہے یعنی یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے اور یہ کیسی مدینہ کی ریاست کے حاکم ہیں جو دوسروں کا اتصاب تو مانگتے ہیں دوسروں کو تو کٹیرے میں لانا چاہتے ہیں لیکن اپنے حسابات جو ہیں آج بھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانی اب سر سے گزر چکا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے جو حقائق سامنے آج چکے ہیں یہ ایسے حقائق ہیں جو سٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبات کی بات نہیں رہی ساتھ ساڑھے ساتھ ملین ڈالرز غیر قانونی فنڈنگ اس ریکارڈ میں آ چکی ہے تقریباً ایک عرب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ سامنے آ چکی ہے اکاؤنٹس کو جو چھپایا گیا ہے درجنوں کے حساب سے وہ تفصیلات آ چکی ہے اب جو چیز باقی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے اور جو بقیہ ریکارڈ ہے اس کی ہم جانچ پرتال کر رہے ہیں ہم نے تفصیلی رپورٹ مرتب کر دی ہے جو ہی یہ بقیہ جو فورنزک ایکسسائز ہے یہ مکمل ہوگی تو ایک تفصیلی رپورٹ ہم الیکشن کمیشن کو اگلی پیشی میں جمع کرائیں گے اور نہ صرف رپورٹ جمع کرائیں گے بس میں اس میں آئندہ کا لاعمل بھی دیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کیس فیصلہ کن برحلے میں داخل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ فالس ڈیکلیریشن جو کہ خان امران خان صاحب نے کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی یہاں پارٹی میں کوئی پرویبیٹڈ فنڈنگ نہیں ہے ہمارے یہ اکاؤنٹس ہیں ہم نے کسی قسم کو کوئی غیر قانونی فنڈنگ میں شامل نہیں ہے وہ تمام حقائق اور فیکس کی بنیاد پہ ریکارڈ سامنے آ چکا ہے تو اب انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی سیاست کو ٹھیک کر سکتا ہے جیسا کہ ڈسکا کی الیکشن میں بائی الیکشن میں جو ریکنگ ہوئی بلدیات کی الیکشن میں ریکنگ ہوئی جو جو اس میں انوالڈ تھے بیروکرائٹس اگر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی تو انشاءاللہ شفاف الیکشن بھی ممکن ہے کیونکہ یہی ڈیٹرینٹ ہے یہی طریقہ ہے انصاف کو لاغو کرنے کا تو آج انشاءاللہ ہم فورن فنڈنگ کیس میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ میں اس کیس کے حوالے سے پیشرفت ہوگی اور فیصلہ کن جو ہے اس کے فیصلے بھی انشاءاللہ آئیں گے بہت بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا